پاکستان نے یورپ امریکہ تے دنیا دے دجھے اسے ہیں تو سوائے چائنا دے امپورٹس بند کیتی ہیں اور مائرین نے معاشیات تک خیالے اسی کے دنال منی لانڈرنگ رکے گی منی لانڈرنگ تے توڑی سرم نے کوئی نہیں رکی ڈالر بھی اس سے طرح اکتے جاندہ رہا ہے انہوں سے خیال سی ڈالر تھلے آ جا گئے ڈالر بھی تھلے نہیں آیا لیکن نقصان ہی ہویا کہ ادھے انتیجے چے جڑا کوئی ڈالر آندھا پیاسی ملک سے وہ بھی بند ہو گیا پچھلی گورمنٹ نے کوئی انسینٹیف دیتا اوورسیز پاکستانی آنے امران خان دی حکومت نے او دنال بیشمار ڈالر پاکستان چاہا ہے لیکن ایک کرمنل جڑی ہے ایکٹیوٹی ہونا ہی کی تھی امران خان نے بھی ایڈی انہیں امنسٹی سکیم لانچ کی تھی او دے ذریعے بیشمار ڈرگ سمگلر جڑا ہے افغانستان دا انہیں تھے آکے پروپٹیاں خرید لی ہیں اسلامبادی ہیں اوزنگ سسائیٹیز دے اٹھے کوئی سروے کروانا لی زندہ ریاست ہوئے زنمنٹ ہوئے اسٹیبلشمنٹ دے کرتے درتے اگر زندہ ضمیر ہونا تو انہوں نے سمجھ ہوئے اور ادھا کوئی تدارک کرنے لیکن وہ نہیں کرنے گے بارال اے کاؤنٹر پروڈکٹے ہوئے جڑا ایمپورٹس ہوں بین کرنا ہے ان انتیجے چے اسی تھرڈ کلاس تھرڈ ریٹڈ ٹکنالوجی چائنا دی لینڈ سے مجبور ہیں اور جڑا کوئی گفٹ سکیم دے سریئے اوورسیز پاکستانی چیزیں پہ ہی دے دے سن اپنے پیسے آنال اوٹھوں دے پیسے آنال اوٹھوں کما کے ایتے پہ ہی دے سن اوٹھے دے بھی یہ ناکھل مندہ پبندی لات تھی بعد قسمتی ناکھ سنتالی تو لائے کے ڈار صاحب تکر اور آج تکر جننے بھی مہرینے معاشیات یا اے وزیر بنے نے محشد دے اس سارے دے سارے گل امپورٹس دی سی اے اگر ریاست زندہ رہنا چاہاں دی باقی رہنا چاہاں دی اس ریاست دی اسٹیبلشمنٹ زندہ رہنا چاہاں دی باقی رہنا چاہاں دی ویسے دے زندہ ہی رہن گے کیونکہ یہ تو جمیں جمیں نا دی ٹارگٹ پورے اندینے بار جائدہ دان جزیرے سب کچھ لیندے جاندے نے لیکن اے وے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ تاہی نہ دے تھے رہی جانا ہے تے سڑھا انجام بڑا خوف نہ آکے اگر اسی اے ہی پولیسیز جاری رکھی ہیں امپورٹس تو فوری طور تے بین چکے آجانا چاہیدہ ہے کیونکہ جنہ اسی انہوں امپورٹس سے پبندی لائے دالر روکے ہیں ملک جو جانتوں اس تو دو گناہ ڈالر نو ہی اسی روک دیتا ہے اس شکل چے کہ کوئی بارہ کوئی چیز نہیں پیش سکتا وہ بندہ جنہیں ڈال برانچے کمائیا ہے اور وہ اپنے عزیزو کاربنوں اتھے پیشنا چاہاں دے گڑیاں دیں گفٹ سکیم سی گڑیاں انہوں ججان دیاں آتے جرنیلان دیاں آتے سیاست دانا دیاں آئی جا رہی ہیں لیکن ایک عام پاکستانی جڑا ہے ایک عورسیز پاکستانی او دے بازتے ہیں اندھی کوئی صورت نہیں رہے گی اور وہی بیڑا گرک ہو گیا ہے مہشدہ ایسے طرح کے نہ تو ان کوئی انویسمنٹ آپرچورنٹی اینا آکے دیتی اینا نو نا ایک شریفان نو نا زینی بیمار نے بلکل زینی بیمار نے سائیکو نے اینا سائیکوز نو بار بار اکومت دیتی جان دی اینا اے منو یاد ہے دوزار سات چے اے جڑی فروزپور روڈے بلکل برینڈ نیو نوی نکور بنی سی چوزی پرویزلائی ایرام بھائی سی کورشید کسوری اور اینا اینا صرف اونا دی تختی لانواستے اونا دے کریٹ ختم کرنواستے جنگلہ باس ٹوری آلانکہ او جنگلہ باس اسے روڑتے بھی ٹور ساگدی انو کو ریل دی پتڑی تنیز چاہی دی اینا جتے باقی ٹرافک چال رہی سی ہوتے وہ وڈیاں بسا ہی چال ساگدی آنسی جی ٹی ایس سٹائل دی ایئر کنڈیشن چلا رہنے دے لیکن انو پوری پٹی اور ان دے کھر بار پہ لانا کے انو جنگلہ باس بنائی وچھ واس ویری انیسیسری مضیب کوئی لوڑ نہیں سی لیکن انو کیتی تی انجدیاں حرکتان کارکار کے انو حر دور چے ساٹھا بیڑا گرہ کیتا ہے پروپرٹی دے ہوتے تو اسی امنسٹری سکیم ختم کر دے لیکن جیڑا پراپٹی دے ہوتے پانچ تو سات فیصد اسی ٹیکس ودا دیتے ہیں انہا دی کیلوڈ سی انہا دی وجہ تو اوورسیز پاکستانی جنہا انویسٹ کر رہا اسی لیل سٹیٹ انڈسٹری چھے وہ بھی ختم ہو گیا چلو اسی تا تھنٹوٹ کے سے کام دے نہیں اسی تے نہ کوئی ٹکنالوجی بنائی نہ کوئی سوئی بنائی نہ پین بنائی جڑی ایکسپورٹ ہو کے سانو فورنیکس چھے ہی لے آکے دے ساکھ دی لیکن جیڑے ریل سٹیٹ دے ویچ ڈالر آ رہے ہیں باروں جیڑا اوورسیز پاکستانی یہ تھے ریل سٹیٹ چھے انویسٹ کر رہا اسی کم اس کم وہ تو ایک بانہ رہن دا کہ کسے بانے دا ساڑھے کل ڈالر آندھے رہن دے انہا ڈالر روک دیتا منی لانڈرنگ نہیں رکی کیونکہ منی لانڈرنگ یہ آپ کر دیں راب رکھا